الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشنز وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیریسٹر گوھر صاحب بیریسٹر گوھر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عوضے دار ہیں ایک رکن ہیں اور وہ یہ ٹیمپریڈی جو ان کا ایک نومینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئے کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسیمبلی اور پوینشنل اسیمبلی کے میں کا اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں یا کینڈیڈیٹس کی نومینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں پاکستان پھر بھی کل ادم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں سو اس میٹنگ کے بعد قانونی ٹیم بیٹھی اور ہم نے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب ڈھونڈا ہمارے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے اور وہ ہے توشا خانہ کا کیس اور اس توشا خانہ کی کیس میں ان کو سزا ایک لئر پورٹ نے سنائی گئی ہمارے مطابق وہ سزا بھی بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ آپ اپنا اپنی جو ڈیفنس ہے اپنی جو شہادت ہے وہ آپ پیش کر سکیں تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بلکل ہی غیر قانونی اور کل ادم کیس ہے سو دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ ویسے بھی ڈسکولیفائی نہیں ہو سکتے آپ نے اگر چوری کی ہے آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے کرپشن کی ہے پھر تو آپ نائل ہو سکتے ہیں لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈکلیر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو اس قسم کے معاملے پہ آپ ویسے بھی نائل نہیں ہو سکتے تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا دوسرے سوال کا جواب یہ تھا دوسرا سوال یہ تھا میں دوبارہ دھوراتا ہوں کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کے وہ نائل نہیں ہیں وہ انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں تو کیا خطرات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئے کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی نومینیشنز کینسل ہو جائیں تو یہ خطرہ بلکل تھا کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہوا ہے جو التوشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا تو یہ معاملات جب ہم نے دسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے سپاس میں یہ لے کے گیا ساتھ باقی بھی وقلاتے اور ان کو یہ ہم نے دونوں سوالات کے جواب دی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئے کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسیمبلی اور پرونشنل اسیمبلی کے میں کا اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصانہ لینے دیں یا کینڈیڈیٹس کی نومینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں جنرل الیکشن میں یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے توشہ خانہ والا جس کی شاید کل سماعت ہے وہ جلد سے جلد اس کی سماعت ہو اس کا فیصلہ ہو جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرا پارٹی الیکشن ایس چیئرمن دوبارہ لڑوں گا فیلحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں انٹرا پارٹی الیکشن اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں جو بھی پینل ہے وہ پینل میں اپروف کرتا ہوں آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کرائیں تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس اور وہ سینئر لیڈرشپ نے وہ بھی اپروف کر دیا سو الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے اب تیسرا سوال آیا تیسرا سوال یہ آیا کہ ان کے نومنیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے وہ کون کون ہوں گے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی کہ نام آئے ڈیفرنٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمن ان کا نومنیٹڈ کیرٹیکر نومنیٹڈ کیرٹیکر چیئرمن کون ہوگا یعنی جب تک کہ وہ اپنا الیکشن نہیں لڑتے انٹرا پارٹی چیئرمن کے لیے وہ کون ہوگا بہت سے قدعور شخصیات کے نام سامنے آئے لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدعور شخصیات ہیں وہ مستقل عہدے مستقل عہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے وہ عارضی عہدے ان کو عارضی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے اس لیے ہمیں کوئی ایسا شخصیت چاہیے جو کونٹروورشل نہ ہو اور جو کیرٹیکر موڈ کا عارضی طور پر یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا کردار ادا کر سکے اب جو میں نام جو انہوں نے سیلیکٹ کیا اور جو نام میں لینے لگا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ قدعور تو ہیں لیکن وہ ٹیمپری ارینجمنٹ کے لیے بالکل مناسب ہیں اور ان کی نومنیشن سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی مائنس ون فرمولا نہیں ہے یہ کوئی کو نہیں ہے یہ امران خان صاحب کے اپنے نومنی ہیں اور یہ ایک عارضی طور پر جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں یہ جو ویومرز چل رہے تھے کل کے یا اسے پہلے بھی کہ کوئی مائنس ون ہم کریں گے بالکل نہیں پی ٹی آئے پی ٹی آئے امران خان ہیں اور امران خان پی ٹی آئے ہیں پی ٹی آئے جو ہے وہ امران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں کاغذ پہ اگر آپ چیئرمن ہوں یا نہ ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ امران خان صاحبی ہیں ابھی چونکہ ہم نے قانونی جو ہماری کاروائی ہے وہ پوری کرنی ہے قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو امران خان صاحب نے آہ نام بتایا وہ ہیں بیریسٹر گوھر صاحب بیریسٹر گوھر صاحب جو ہیں ہمارے آہ بہت لیگل ٹیم کے اہم عودے دار ہیں ایک رکن ہیں اور وہ یہ ٹیمپریری جو ان کا ایک آہ نومینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا لیکن اگر بیریسٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کی بات بھی سن لی جو باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ